اسلام علیکم گائز تو کیسے آپ سبی لوگ ویلکم بیک تو اینا در ویڈیو اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ویوو کے نئے سمارٹ فون ویوو وائی 51 ایس کے بارے میں جی ہاں ویوو کمپنی بہت ہی جلد اپنے ویو وائی 51 ایس کو گلوبلی مارکٹ میں 5 گیگا ساتھ لانچ کرنے والی ہے اور یہاں پر جو اس سمارٹ فون کی سپیسیفیکیشن رکھی جائیں گی وہ بھی کافی زیادہ تگڑی رکھی جائیں گی خیار اس سمارٹ فون کی تقریبا سپیسیفیکیشن جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں لیکن کچھ سپیسیفیکیشن ایسی ہیں جو ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی کیونکہ اس سمارٹ فون کو 24 جولائی کو ناؤنس کیا گیا تھا اور 29 جولائی کے گلوبلی مارکٹ میں اس سمارٹ فون کو ناؤنس کر دیا جائے گا خیار آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سمارٹ فون کی سپیسیفیکیشن کیا ہونے والی ہیں اگر یہ سمارٹ فون پاکستانی مارکٹ میں آتا ہے تو اس سمارٹ فون کی پرائس کیا رکھی جائے گی اور کب تک یہ سمارٹ فون ہمیں پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیا ویوو کا Y51S جو ہے وہ ہمیں پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو ملے گا بھی یا پھر نہیں کیونکہ یہ سمارٹ فون بھی 5G سمارٹ فون ہونے والا ہے اگر آپ لوگ ویوو کمپنی کے لور ہیں پسند ہے تو پھر بھی لائک کریں آج کی ویڈیو کو جو لائک ٹارگٹ ہے وہ ففٹی لائک ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ جلد ہی پورا کر دیں گے شیئر لازمی کریں اور چینل پر فرسٹر میں سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کے آل پر کلک کریں تاکہ ان فیوچر میری آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سمارٹ فون کی بیلڈ کوالٹی سے تو اس چیز کی ابھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ اس سمارٹ فون کی بیک جو ہے وہ آپ کو گلاس کی دیکھنے کو ملے گی یا پھر پلاسٹک کی دیکھنے کو ملے گی لیکن زیادہ چانسز یہ ہی ہے کہ اس سمارٹ فون کی بیک جو ہے وہ آپ کو پلاسٹک کی دیکھنے کو ملے گی جو پولی کاربونیٹ سے بنی ہوئی ہے لیکن لوکوائز کافی زیادہ پریمیم لگ رہی ہے اس کے علاوہ بیک پر آپ کو ٹریپل کیمراز کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا لیکن بیک پر آپ کو کوئی بھی فنگرپینٹ سکینر دیکھنے کو نہیں ملے گا یہی پر اگر میں سمارٹ فون کے ڈسپلی کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو 6.53 انچز کے ایک IPS پینل دیکھنے کو ملے گا جس کے ساتھ آپ کو 1080p کی ریزولوشن بھی دیکھنے کو ملے گی یعنی فل ایچ ڈی ڈسپلی ہونے والا ہے اسی کے ساتھ 84.4 پرسنٹ ایج کا سگری انٹو بوڈی ریشو بھی دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ہی آپ کو 395 کی پی پی ای ڈینسٹی بھی دیکھنے کو ملے گی یہی پر اگر میں پروٹیکشن کی بات کروں تو اس سمارٹ فون میں آپ کو کسی قسم کی پروٹیکشن دیکھنے کو نہیں ملے گی اور دوستو اس سمارٹ فون کے ڈسپلی کے اندر آپ کو لیفٹ کورنر کے اوپر پانچ ہول دیکھنے کو ملے گا دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کے انڈرویڈ ورجن کی تو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو انڈرویڈ ویس 10 دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر آپ کو ویوو کا اپنا کسٹم یو آئی فنٹس 10.5 دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو ویوو کا لیٹس کسٹم یو آئی دیکھنے کو ملے گا 2.0 گگہرز اوکٹا کور کا سی پیو دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر آپ کو کوئی سنیپ ڈریگن کا چپ سٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا بلکہ اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو سیمسنگ کا چپ سٹ دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ ایک زینوز ایٹ ایٹی والا چپ سٹ دیکھنے کو ملے گا جو ایٹ نینومیٹر کے آرکھیٹیکچر پر بیس کرتا ہے اور یہ جو چپ سٹ ہے یہ فائی جی چپ سٹ ہونے والا ہے یعنی کہ اس سمارٹ فون کی جو پرفومیس ہے وہ کافی زیادہ تگڑی ہونے والی ہے ایون کے اگر آپ لوگ اس سمارٹ فون کو گیمنگ کے لیے بھی پرچیز کرتے ہیں تو یقیناً آپ لوگوں کے پیسے ضائع نہیں ہونے والے کیونکہ اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو گیمنگ پرفومیس بھی کافی اچھی دیکھنے کو ملے گی یہی پر اگر میں اس سمارٹ فون کے گرافکس کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو Mali G76 کا جی پیو دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ اس سمارٹ فون کے جو گرافکس ہیں وہ بھی آپ کو کافی اچھے دیکھنے کو ملیں گے لیکن جو گرافکس آپ کو ایمولیٹ ڈسپلی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں وہ اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے یعنی کہ ایمولیٹ ڈسپلی کے جو گرافکس ہوتے ہیں وہ کافی طرح اچھے ہوتے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کے ریم ویریانٹ کی تو ایکسپیکٹی یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سمارٹ فون کا گلوبلی مارکٹ میں ایک ہی ویرینٹ لاؤنج کیا جائے گا جس میں آپ کو 6 جی بی ریم اور 108 جی بی کی روم دیکھنے کو ملے گی اسی کے ساتھ ڈول سیم کا سلوڈ بھی دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں پر آپ کو ایس ڈی کارڈ کا سلوڈ دیکھنے کو نہیں ملے گا اور نہ ہی سپورٹ دیکھنے کو ملے گا دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کے کیمراز کے بارے میں تو اس سمارٹ فون میں آپ کو ٹرپر ائر کیمراز پروائیڈ کے جائیں گے جو آپ کو ورٹیکل شیپ میں دیکھنے کو ملے گے جس میں مین سنسر آپ کو 48 میکا فیصل کا دیکھنے کو ملے گا سیکنڈری آپ کو 2 میکا فیصل کا ڈیپ سنسر دیکھنے کو ملے گا تھرڈ آپ کو 2 میکا فیصل کا میکرو نینو سنسر دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ اس سمارٹ فون میں آپ کو LED فلیٹ بھی پروائیڈ کی جائے گی اور یہاں پر ویوو کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ ویوو آئے 51S کے بیک کیمرہ کی مرض سے آپ لوگ 4K کی ویڈیو ایزیلی ریکارڈ کر سکتے ہیں خیر جب اس سمارٹ فون کو لانچ کیا جائے گا تب ہی ایکسپیڈیمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس سمارٹ فون کے بیک کیمرہ کی مرض سے 4K کی ویڈیو ریکارڈ ہو سکتی ہے یا پھر نہیں یہی پر اگر میں اس سمارٹ فون کے فنگرپنٹ سکینر کی بات کروں تو اس سمارٹ فون میں آپ کو سائٹ پر ماؤنٹیڈ فنگرپنٹ سکینر بھی دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ہی آپ کو فیس ان لوگ کا اپشن بھی پروائیڈ کے جائے گا یہی پر اگر میں فرنٹ کیمرے کی بات کروں تو فرنٹ پر آپ کو ڈسپلی کے اندر لیفٹ کورنر کے اوپر پانچ ہول دیکھنے کو ملے گا اور پانچ ہول کے اندر آپ کو 8 میک اپسل کا سیلفی شوٹر کیمرہ بھی دیکھنے کو ملے گا جس کی مرض سے آپ 1080p کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں دوستو اس سمارٹ فن کے اندر آپ کو 2.0 میکرو یویس بی کی کنیکٹیویٹی پروائیڈ کی جائے گی یہ بات مجھے بلکل بھی حضم نہیں ہوئی کیونکہ ویوو کمپنی جو ہے وہ ہمیں اس سمارٹ فن کے اندر 5G پروائیڈ کر رہی ہے اور سپیسیفیکیشن بھی کافی اچھی پروائیڈ کر رہی ہے لیکن پھر بھی اس سمارٹ فن کے اندر آپ کو میکرو یویس بی کی کنیکٹیویٹی پروائیڈ کی جا رہی ہے جو کہ میرے حساب سے ایک بہت بری بات ہے ویوو کمپنی کو یہ چاہیے تھے کہ کم از کم اپنے ویوی 51S کے اندر ٹائپ C کی کنیکٹیویٹی پروائیڈ کرتے خیر آپ ہم کیا کر سکتے ہیں ویوو کمپنی کی اپنی مرضی ہے اگر میں بیٹری کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو 4500 mAh کی بڑی بیٹری دیکھنے کو ملے گی جس کے ساتھ آپ کو 18 وارڈ کی فارچ چارجنگ کا سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اووورال سپیسیفکیشن کے حساب سے دیکھا جئے تو اس سمارٹفون کی جو سپیسیفکیشن ہے وہ کافی زیادہ اچھی رکھی گئی ہیں اور ساتھ ہی اس سمارٹفون کا جو چپسٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ پاورفول ہے اور اوپر سے 5GB ہے سپیسیفکیشن تو کافی زیادہ اچھی رکھی گئی ہیں لیکن اب بات کر لیتے ہیں کہ اس سمارٹفون کی پاکستانی مارکٹ میں ایکسپیکٹیڈ پرائیس کیا رکھی جائے گی تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ سمارٹ فون پاکستانی مارکٹ میں آتا ہے تو اس سمارٹ فون کی پرائس تقریباً پچاس ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ رکھی جائے گی اگر یہ سمارٹ فون پچاس ہزار کی پرائس میں پاکستانی مارکٹ میں لاؤنچ کیا جاتا ہے تو یقیناً یہ سمارٹ فون جو ہے وہ پاکستانی مارکٹ کا کلر سمارٹ فون ہونے والا ہے اور اوپر سے یہ سمارٹ فون جو ہے وہ آپ کو بجٹ میں 5 جی بھی پروائیڈ کرے گا یہی پر اگر میں سمارٹ فون کی لاؤنچ ڈیٹ کے حوالے سے بات کروں تو اس سمارٹ فون کو گلوبلی مارکٹ میں 29 جولائی کو افیشلی لاؤنچ کر دیا جائے گا پاکستانی مارکٹ میں اس سمارٹ فون کو کب تک لاؤنچ کیا جائے گا تو اس کی ابھی کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے جیسے ہی ویوو کمپنی کوئی بھی کنفرمیشن دیتی ہے کہ اس سمارٹ فون کو ہم بہت جلد پاکستانی مارکٹ میں لاؤنچ کرنے والے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا خیر دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کون کون ویوو کے 5G سمارٹ فون کا ویٹ کر رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کافی طرح پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے تو سب سے کرائب کریں میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ